آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے فون پیپ سے کسی بھی بینک کے کریڈٹ کارڈ کے پیسے کو ہم اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی بینے کسی ایکسٹرا چارج کے اور کیش بیک کیسے پاسکتے ہیں تو یہ ساری جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو کو آپ بینے سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے فون پیپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے فون پیپ کو ہم جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے فون پیپ کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگتا ہے تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے فون پیپ سے کسی بھی بینک کے کریڈٹ کارڈ کے پیسے کو بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کر کے ہم کیش بیک کیسے پاسکتے ہیں تو ہمیں یہاں پر نیچے کی سیٹ کاوی سارے ریچارج انڈ بل پیمنٹ سے ریلیٹڈ اوپشنز دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر view all option کو کلک کر لینا ہے view all پر کلک کرنے کے بعد اور بھی کئی سارے options ہمیں دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں تو utilities کی category میں ہمیں پہلے option دیکھنے کے لیے مل جائے گا rent option کو کلک کر لینا ہے rent option کو ہم جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی اگر ہم نے فون پیپ سے credit card کے پیسے کو بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کیا ہوا ہوتا ہے تو ہماری جو بینک details میں save ہو جاتی ہیں تو اگر پھر سے اسی bank account میں پیسے ٹرانسفر کرنا چاہے تو کلک کر کے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے کی side pay for rentals میں home shop, rent broker, payment, property, deposit, society, maintenance جیسے options دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں تو ہم کلک کر لیں گے home shop, rent option پر اب یہاں پر لکھا ہوا ہے rent amount تو جتنا بھی amount ہم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اپنے credit card سے اپنے bank account میں اتنا amount ہمیں یہاں پر enter کر دینا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ہم minimum 1000 روپے سے لے کر maximum 10000 روپے تک کا balance ایک باری میں ہم اپنے کسی بھی bank کے credit card سے bank account میں transfer کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر میں 1000 روپے کا amount enter کر لیتا ہوں اب نیچے کی side لکھا ہوا ہے property name تو اس جگہ پر آپ bank account holder کا نام بھی enter کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے کی side continue option کو click کر لینا ہے اب اوپر کی side لکھا ہوا ہے landlord name تو یہاں پر بھی ہم bank account holder کا نام enter کر دیں گے اب نیچے کی side ہمیں 3 options دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں phone number bank account اور بھیم UPI ID یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ہم phone pay app سے 3 methods کے تھو credit card کے پیسے کو bank account میں transfer کر سکتے ہیں اگر آپ phone pay کے phone number پر پیسے transfer کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر click کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اپنے bank account کی retail ہیں جیسے کی bank account number IFSC code تو آپ یہاں پر click کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کسی بھی app کی UPI ID ہے like paytm phone پر google پر یا کسی بھی ادھر app کی UPI ID ہے تو آپ یہاں پر بھی click کر سکتے ہو لیکن میرے پاس bank account کی details ہیں تو چلیے ہم یہاں پر add bank account option کو click کر لیتا ہے click کرنے کے بعد ہمارے phone pay app میں جتنے بھی bank account save ہوں گے وہ سارے اس page میں دیکھنے کے لیے مل جائیں گے نیچے کی side add bank account پر click کر لیں گے اب ہم اپنے credit card سے کس bank account میں پیسے transfer کرنا چاہتے ہیں اس bank account کو select کر دیں like انڈیا میں جتنی بھی popular banks ہیں اس بی ای کوٹک مہیندرہ bank پنجاب نیشنل بینک کینرہ وہ سارے top میں ہمیں دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ انڈیا میں جتنی بھی other banks کے نام ہوں گے نیچے کی side میں دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اگر ہم اپنے bank account کے نام کو search کرنا چاہے تو search option پر click کر کے search بھی کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر popular banks میں میری canira bank show ہو رہی ہے جس میں میں اپنے پیسے transfer کرنا چاہتا ہوں تو canira bank کو click کر لینا ہے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے account number تو جو بھی ہمارے bank account کا number ہے اس bank account number کو ہمیں یہاں پر enter کر دینا ہے اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ passbook میں سے دیکھ کر enter کر سکتے ہیں نیچے کی side لکھا ہوا ہے ifsc code not required اگر مانگتا ہے by chance تو آپ passbook میں سے دیکھ کر enter کر سکتے ہیں اب نیچے کی side next option کو click کر لینا ہے اب آپ یہاں پر جیسا کہ دیکھ سکتے ہو bank account کے number کو enter کرنے سے یہ account holder کا نام automatically find کر لیتا ہے verified account holder name آ چکا ہے تو اب یہ verify ہو چکا ہے کہ یہ ہمارا ہی bank account ہے اور اس میں ہم easily پیسے transfer کر سکتے ہیں proceed to pay کر دینا ہے اب ہمارے جو bank account ہے وہ اس میں save ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمارا نام bank account کا لوگ اور account number کے last کے 4 digit show ہونے لگتے ہیں نیچے کی side لکھا ہوا ہے pay with upi لیکن ہمیں اپنے credit card کے پیسے کو bank account میں transfer کرنا ہے تو pay with credit card option کو click کر لیں گے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہو total payable amount میں 1025 روپے کا balance show ہو رہا ہے جس میں سے 1000 روپے ہم اپنے credit card سے bank account میں transfer کر رہا ہیں convenience fees یا 25 روپیز کی دکھا رہا ہے مطلب 2.5% کا یہاں پر extra charge لگ رہا ہے لیکن guys دیکھیں یہ جو extra charge لگ رہا ہے اس extra charge کو ہم پورا کیسے recover کر سکتے ہیں کیسے zero کر سکتے ہیں بلکل free of cost credit card کے پیسے کو کیسے bank میں transfer کر سکتے ہیں وہ طریقہ بھی اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے ساتھ آپ بنے رہیے اگر ہمارا credit card phone pap میں save ہوتا ہے تو وہ یہاں پر show ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ add credit card پر اگر ہم click کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنے credit card کے number experiment year اور cvv code کو enter کر دینا ہے تو guys یہاں پر آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ کافی سارے banks کے الگ الگ credit card ہیں کچھ credit cards ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جن سے اگر ہم کوئی بھی transactions کرتے ہیں تو ہمیں reward points مل جاتے ہیں اور کچھ credit cards ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ہمیں direct cash back بھی مل جاتا ہے تو آپ یہاں پر جیسا کی دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ 3 banks کے الگ الگ credit card ہیں amazon پہ ICICI bank پیسہ بزار RBL bank اور flip card taxes bank کا credit card ان credit cards سے اگر میں کوئی بھی A to Z online offline transaction کرتا ہوں تو 1% کا جو cash back ہے ان credit cards میں مجھے مل جاتا ہے تو اس کا مطلب 2.5% کا جو extra charge لگ رہا ہے اس میں سے 1% کا جو cash back ہے ہمیں ہمارے credit card میں مل جائے گا cash back کے روپ میں تو جو charge بچا وہ صرف 1.5% کا بچا اور اس کو بھی ہم کیسے recover کر سکتے ہیں وہ طریقہ بھی اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو میں نے اپنے amazon پہ ICICI bank کے credit card کی detail کو fill up کر دیا card number expiry month year cvv code اگر آپ اپنے credit card کو save کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں تو اب ہماری credit card کے registered mobile number پر ایک OTP آئے گا one time password آئے گا تو ہمیں wait کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو OTP آ چکا اس طریقے سے ہم اپنے OTP کو اس جگہ پر enter کر لیں گے enter کرنے کے بعد نیچے کی سیٹ submit option کو click کر لینا ہے اب phone pap سے تو اب آپ یہاں پر جیسا کی دیکھ سکتے ہو ہمارے phone pap سے ہماری credit card کا پیسہ successfully bank account میں transfer ہو چکا ہے اوپر کی سیٹ green color card tick لگ چکا ہے payment successful یہاں پر ہمارا نام آ چکا ہے 1025 روپے کا amount show کر رہا ہے نیچے کی سیڑ آپ دھیان دیں گے لکھا ہوا ہے it may take up to 1 to 2 working days for the amount to reach your landlord's account phone pap ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو credit card کا پیسہ یہ bank account میں transfer تو ہو چکا ہے لیکن اس کو bank account میں reflect ہونے میں 1 سے 2 دن کا working کا time لگے گا لیکن most of the time credit card کا پیسہ 24 گھنٹے میں یہ ہمارے bank account میں show ہونے لگتا ہے اگر ہم view detail option کو click کر لیتے ہیں تو سب details page میں ہمیں دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے کیا UTR number ہے کیا transaction ID اوپر کی ساتھ اگر ہم scroll کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے reward receive اس option پر اگر ہم click کرتے ہیں تو phone pap کے through ہمیں یہاں پر کئی سارے rewards بھی ملے ہیں تو وہ بھی ہم check out کر سکتے ہیں تو اب آپ یہاں پر جیسا کی دیکھ سکتے ہو ہمارے جب balance credit card سے bank account میں transfer ہو جاتا ہے تو bank account کی طرف سے اس طریقے کا ہمیں message دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہ 1000 روپے کا balance ہمارے bank account میں credit ہو جکا ہے اب جو ہم پیسہ credit card سے اپنے bank account میں transfer کر لیتے ہیں تو اس bank account کے پیسے کو ہم اپنے ATM card کے through یا پھر check کے through cash withdraw بھی کر سکتے ہیں یا پھر کوئی اس due date پر ہم pay tm phone pay google pay amazon mobi کو ایک ان سبی application سے اپنے credit card کا due balance پی کر کے ہم اور بھی extra cash back earn کر سکتے ہیں اور convenience fees کو recover کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتاؤ اس طریقے سے آپ بھی اپنے phone card سے use کیا ہے الگ سے کوئی بھی extra charge pay کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس دھیان رہے کہ ہماری payment ہے وو credit card کو due date time پر ہو جانی چاہیئے اس ویڈیو سے related اگر آپ کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی question ہے یا کوئی بھی doubt ہے تو آپ مجھے comment section میں لکھنا بھی مت بھولی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو like اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر آپ ضرور click کر لینا thank you